بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام ویورز کو دوسرے ننس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک سو نو رنس کا عدف ملا ہے یہاں پر کارٹ لنگ پفتون کو سلپ رکھا گیا ہے یہاں پر منصور علی خود موجود ہے سلپ کی سوڑپ نے پہلی گین پلیز ڈا کال پہلی گین پر گائیڈ گیا ہے ڈیف کر لے کے جانب فائنل ایک کے فیلڈر نے گین کو سیجھ گیا ایک رن کا اضافہ پہلی گین پر سکورنگ کا آغاز ہوا ہے پہلی گین پر سکورنگ کا آغاز ہوا ہے دنور شاہ سامنا کریں گے مولر کا تمام بیور سے ایک ہی گزارش ہوگی کہ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے کیونکہ مردان ٹی ٹونٹی کپ کا بہت ہی خوبصورہ ٹورنمنٹ جاری ہے مردان ٹونٹی کپ کا بہت ہوا ہے میرے خواہد سے مدین خان ہے بولر اس مرتبہ بہت خوبصورتی کے ساتھ کے لئے انور شاہ اور گین پوائنٹ باؤنڈری سے باہر پہلی باؤنڈری پہلے ہی آور میں کارتنگ بختون کے لئے اور انور شاہ کا ہلتا ہوا شروع گین پوائنٹ باؤنڈری سے باہر چھے رنوں کے لئے تو بیک ٹو بیک باؤنڈریز یہاں پر انور شاہ کے بلے سے پہلے ہی آور میں سپنر کو آڑے ہاتھ ہو لیا ہے فیلڈر ضرور موجود تھا لیکن کچھ نہیں کر پایا تاری صدیق ضرور موجود تھے لیکن کچھ نہیں کر پایا لانگون موجود ہے شاہ آپ کی صورت میں انور شاہ کے لئے مردب آپ گائیڈ کیا ہے شاہ ٹوائنلے کی جانے بار ایک بہت ہی تھیز رن آسل کرنے میں کامیاب ہوئی زبردستہ غاز کارتلنگ پختون کا پہلے یوور میں بارہ رنز ہے اور ابھی ایک گیند رہتی ہے دفاعی انداز بلال شہزاب کیسی کے ساتھ ایک زبردست ہور احتتام کو پہنچا ہے کارتلنگ پختون کیلئے بارہ بغیر کسی نقصان کی ایک سو نو کے تعقوب میں پہلے یوور میں بارہ رنز بن چکے ہیں اور دوسرا اور کرنے کے لئے کپتان منصور علی خود آئے ہیں نوشیرہ روڈنڈ کی جانب سے بالنگ کریں گے کوپی سٹرائک پر موجود ہے انورد شاہ اور ان کے لئے لانگان پر شہاد موجود ہے کوپی سٹرائک پر شہاد موجود ہے کوپی سٹرائک پر شہاد موجود ہے کوپی سٹرائک پر شہاد موجود ہے دوسرا اور وی‌ک بتدور پر شہاد موجود ہماراں منصور آئے گین کی اس مرتبان برشاہ گائٹ کیا اور پور فیڈلنگ کی ہے یہاں پر شاہر منڈوکٹ کی فیڈلر اگر تھوڑی سی جلدی کرتے تو یقینی طور پر چانس کریئٹ کر سکتے تھے شکریہ مرتبہ بہت اکیزی کے ساتھ کے لئے تھے بلال شہزاد اور ایک رن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے کارٹلنگ پفتون کا سکور بڑھتا ہوا چودہ رنز بغیر کسی نقصان کی طواب انور شاہ سامنا کریں گے جنہوں نے اس سے قبل ایک چکا اور ایک چوکا بھی لگایا ہے ندیم کو اور بربور اپیل کیے یہاں پر لیکن مسترد کیا ساجد خان آفیدی نے اسی کے ساتھ دو ارز اختتام کو پہنچا ہے چودہ بغیر کسی نقصان کی موسیقی 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 ندیم خان کنٹینیو کریں گے حالانکہ بارہ رنگ دے جکے تھے پہلا اور میں منصور سلف میں پہلی گیندار پور فیلڈنگ کی ہے میڈ آف پر جواکت ہے میرے خیال سے اور اگر تھوڑی سی بہتر کمیٹمنٹ شو کرتے تو یقینی طور پر یہ کیچ ہو سکتا تھا پہلی گیندار پوری پہلی گیندار پوری باؤنڈری آئی ہے بلال ایک مرتبہ پہ مرتبہ ایک اور شاٹ آف سائٹ کے جارے ہیں بہتر ایک اور باؤنڈری بیک تو بیک باؤنڈریز یہاں پر بلال کے بلے سے باؤنڈریز یہاں پہلی گیندار پہلی گیندار پہلی گیندار پہلی گیندار پہلی گیندار اب دفاعی انداز بلال چہزاد کا اس مرتبہ نکل کر کے لیں اور گین چھے ننوں کے لیے باؤنڈر لائن سے باہر بلال بہت جارہان انداز میں نظر آ رہے ہیں سکور بڑھتا ہوا کارٹ لگ پخشون کا ٹائس کوئک سیکسیشن میں بغیر کسی نقصان کے بہت جارہان انداز میں نظر آ رہے ہیں تو اب سلپ کو ہٹا دیا گیا ہے منسور ایلی سلپ سے چلے گئے ہیں شورٹ ایکسٹر کور کی پوزیشن پر مردان ٹی ٹونٹی کپ جس کا تمام در کریڈ اورگنائزنگ کمیٹی کی چیئرمن حاج عبدالعزیز خان کو جاتا ہے ایک بہتری نہیں بن کے نکات پر مرتبہ کٹ کیا ہے اور ایک اور باؤنڈری کنزگٹیو باؤنڈریز آپ میں دیکھنے کو ملیا کرچہ گیم درمیان میں ڈوٹ ہوئی ہے تو لیکن تین باؤنڈریز اور کل ملا کر چار اس چکے کے ساتھ تو ندیم بہت زیادہ ایکسپینسل ثابت ہے اپنے پہلے دو اورز میں تیس رنج دیئے تین اورز کے بعد بتیس بغیر کیسے نقصان تین اورز کے بعد بتیس بغیر کیسے نقصان منصور علی کنٹینیو کریں گے نوشہ رینڈ کی جانب سے انور شاہ ہے سٹرائک پر کفائی انداز انور شاہ کا دلال چہزاد اب تک نو گیندے کیل چکے ہیں اور دیس رنس کھوٹی ہے جبکہ انور شاہ نے دس گیندوں پر بارہ رنس کھوٹ کی درپور اپیل اور ساج دافیری کی انگلی فضا میں بلنگ دیس بات کی علامت ہے کیانوار شاہ ہے سٹرائک پر بارہ رنس کھوٹی ہے ترٹی ٹو بد دس الورا موار رہے یو دس الورا موار رہے دس الورا موار رہے دس الورا موار رہے ہی لگین کو گائیٹ کیا ہے آن سائٹ کے جانب اور ایکران حاصل کرنے میں کامیاب سکور بڑھتا ہوا کھٹ لنگ پکچون کا ترٹی تری موسیقی موسیقی منصور علی ایک مرتبہ پھر گین کریں گے بلال کو اس مرتبہ شاٹ ایکسٹر کور کی جانب کے لئے لیکن وہاں پر فیلڈر موجود تھے کسی رنگ کا اضافہ نہیں موسیقی کافی واضح ہو چکا ہے اور بارش کا کوئی امکان نہیں موسیقی آئے گین کی بلال کور گینگ چھے نمی کے لئے باؤنڈری لائن سے باہر بہت ہی زبردست تمام ویورز کا بہت زیادہ شکریہ جو ہمارے ساتھ موجود ہے اس خوبصورت میچ کو ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں اسے ایک ایک گزارش ہوگی کہ پیج کو ضرور لائک اور فولو کیجئے اور ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے اور اب بولنگ میں تبدیلی کی جا رہی ہے ابو بکر صدی کو لائے جا رہا ہے مردان ان کی جانب سے جو کی گیم کریں گے عارف کو آگیا ملون آگیا 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 ابو بکر صدی دورتے ہوئے آئے پہلی گینڈ اور زبردست ویلڈنگ پوائنٹ کور کی فیلڈر کی جانب سے یقینی طور پر باؤنڈی روکیں دورتے ہوئے آئے پہلی گینڈ اور زبردست ویلڈر کی جانب سے دورتے ہوئے آئے پہلی گینڈ اور زبردست ویلڈر کی جانب سے دورتے ہوئے آئے پہلی گینڈ اور زبردست ویلڈر کی جانب سے دورتے ہوئے آئے پہلی گینڈ اور زبردست ویلڈر کی جانب سے کاری صدیق بلگل تیار مردان ان کی جانب سے اس مردبہ پھل کیا ہے بیٹس بننے اور گینڈل ٹیپس کا لیک پاؤنڈری سیدر نے فیل کی ایک رنہ حاصل کیا محمد عارف میں بلال چہزاد جو کہ آج بہت شاندار ٹچ میں نظر آرے ہیں اب تک صرف بارہ گینڈل کا سامنا کیا اور اٹھائیس رنس بنائیں اس مردبہ لیکس ٹن سے بار کیپر گینڈ کو کلیکٹ کرنے میں ناکام رہے اور وائیڈ کے پانچ رنس ملے ہیں آپ پر کٹلنگ پفتھون مردبہ ابو بکر صدیق ایک مرتبہ پیر بلکل تیار آئے گینڈ کی بلال چہزاد کو گینڈ پوائنٹ کور باؤنڈری سے باہر چار رنوں کے لیے بہت ہی خوبصورت شارٹ تھا یہ بلال چہزاد کے بلے سے بہت ہی خوبصورت تائمی کے ساتھ اس شارٹ کو کیلاتا بلال نے کسی بولر کو اپنے اوپر ہاں بھی ہونے نہیں دے رہے اب تک تمام بولرز کو آرے ہاتھوں لیا ہے بلال چہزاد میں آئے کسی بہت ہمارے آئے کسی بہت ہی خوبصورت اس مرتبہ گائیڈ کیا ہے بہت ہی خوبصورتی سے گئن فائنل ایک باؤنڈری سے باہر جا رہی ہے ملکل باؤنڈری کے قریب فیلڈر نے گیم کو فیلڈ کیا دو رنز حاصل کیا بلاہر نے ساٹھا فلینتی سے پھل کرنا چاہتے تھے ناکام رہے اور امپار کا اشارہ وائل تو یہ میچ آہستہ آہستہ نکلتا جا رہا ہے یہاں پر رسطم زنگیالی کے ہاتھوں سے کارپلن پفتون چون پر صرف ایک کلالی آؤٹ ہے اور یہ پانچوے اور کا کیل جا رہی ہے بلال نے آج بہت آؤٹسٹینڈنگ بیٹنگ کی ہے صرف پندرہ گندوں کا سامنا کیا ہے اور چون تیسرنگ سکور کی ابھی بھی کریس پر موجود ہے کاری بلکل تیار پھل کی آئے بلال نے اور یہ گھولی کی مانین باؤنڈری لائن سے باہر بہت ہی خوبصورت شاٹ اب بلال چہزاد کا اسی کے ساتھ پانچ فاور اختتام کو پہنچے اٹھاون پر ایک کارٹ لنگ بختون پانچ فاور اختتام کو پہنچے ساتھ گیم بازی میں تبدیلی محمد شہاب آئے ہیں ایلی گین کو ڈرائیف کی آئے ہیں کسی رن کا اضافہ نہیں شہزاد نے گین کو فیل کیا شہاب کی زین برباری کنارہ لگا ہے محمد آر اس کے بلے کا ایک رہ ناصل کیا تپک موسیقی موسیقی شہاب آئے گئے ان کی بلال کو جسے فانلہ کے جانب کے لئے ٹو 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 کی کال ضرور لگائی تھی لیکن ایک ہی رن حاصل کروائیں گے محمد شہاب ایک مرتبہ پہ بالکل تیار آئے امپائر کروس کیا اور اچھی گئے کسی رنگ کا اضافہ نہیں پاور پلے کافی اوور ہے کارٹ لنگ پختون ساٹھ ہے اس وقت ان کا مجموعی سکور اس مرتبہ قائد کیا ہے لیکن پوائنٹ پر فیلڈر موجود کسی رنگ کا اضافہ نہیں فیلڈ کو اگر دیکھا جائے تو ڈیپ سٹویر لگ اور ترڈ مین موجود ہے آریف کے لئے اسی کے ساتھ پاور پلے کے دام کو پانچے چے کے بعد ساتھ پارے کارٹ لنگ پختون موسیقی میں تبدیلی کی جارہی ہے نفاز علی کو لائے گیا ہے جو کہ پیرڈائز کلپ کی گانے سے بیلتے ہیں یہانی لیفٹ ٹام سپینر ہے موسیقی موسیقی سلپ رکا جا رہے ہیں یہاں پر منچور علی خود ہے سلپ کی پوزیشن پر گائیٹ کیا ہے آن سائٹ کی جانے جہاں پر شہاب موجود ہے ایک رنگ کا اضافہ موسیقی 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 نساز آئے گی ان کی بلال کو اور گائیڈ کے آئے آن سائٹ کے جانبے کو اور رن کا اضافہ کسی کے ساتھ نفاظ کا اور اختتام کو پہنچا ہے چا اور صرف تین رنز ہے ترسٹ پر ایک ساتھ کے بعد ترسٹ پر ایک ساتھ کے بعد محمد شہاب کنٹینیو کریں گے محمد شہاب کنٹینیو کریں گے نوشہ رین کی جانب ساتھ نے پہلو اور میں صرف دو رنز دیئے تھے گین کریں گے بلال کو محمد شہاب کنٹینیو کریں گے تکلیف محسوس کر رہے ہیں یہاں پر بلال شہزاد اور بلال شہزاد کے پاس کافی تکلیف محسوس کر رہے ہیں محمد شہاب動画 محمد شہاب رہے ہیں محمد شہاب becomes بلال شہاب ساتھ موسیقی 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 محمد شاہب دوڑتے ہوئے ایک مرتبہ پھر بلال اور اسے جانی دیا ون فور دی اوور کا اشارہ کیا ایمپائر اسر دلی نے اس مرتبہ گائیڈ کیا ہے تارڈ مین کی جانب جہاں میں فیلڈر موجود ہے زبردستہ ورشاہب کا صرف ایک رہنا آیا آٹھ کے بعد چونسٹھ پر ایک آٹھ کے بعد چونسٹھ پر ایک رہنا آیا پانچ اوورس کے بعد مجموعی سکور چونسٹھ پر ایک رہنا آیا نفاظ علی کنٹینیو کریں گے بلال شزار نے آپ کے مکمل طور پر ڈیفنسیو انداز اپنا ہے کیونکہ پاور پلے میں انہوں نے بہت ہی جارہانہ بیٹنگ کی دی درستہ بردستہ بھی اس میں جب آرد کیا ہے آن سائٹ کی جانب اور ایک رہنا آسل کیا ہے بلال شہزاد نے اور افشاہ کا اول دا ہوا اس روک اور آؤٹ بڑا شاٹ لگانا چاہتے تھے لیکن ناکام ہوئے اور اپنی وکٹ گوا بیٹھے صرف چھار رن سکور کی ہے اور گیا رو گیندو کا انہوں نے سامنا کیا دوسری کامیابی میڈی ایرستر نے گیا جی کو جب یہ دوسرا نقصان ہے کٹلنگ پفتون کو موسیقی 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 اور اب بیٹنگ کرنے کے لیے آئے ہے اور ایکسپیرینس پلئیر شاہین کلپ کا عبدار احمد جو کہ آلڈ راؤنڈر کی حصیت سے اس ٹیم نکلتی ہے آج بہت شاندار بالنگ بھی کی ہے پہلی گین کو گائیڈ کی جانے اور ایک رنہ سیل کرنے میں کامیاب ہوئے موسیقی چیا سٹھ دو وکٹوں کے نقصان پر اور منصور علی خدا آیا ہے بالنگ کرنے کے لیے اپنا تیسرا ور ہے کریں گے میرے خیال سے چونکہ اس سے قبل اپنے دو ورز کر چکے ہیں مردان کی ٹونٹی کپ کے انتظام یا کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہوگی مشکل حالات میں یہاں پر ایک بہترین ایونٹ کہنے کارت کیا ہے سلپ موجود ہے ابرار کے لیے اور ابرار احمد کا التا ہوا سلو گئے ان چھے رنوں کے لیے باؤنری سے باہر ابرار احمد یا پر جارہان انداز اپناتے ہوئے سلپ ابھی بھی موجود ہے ابرار کے لیے چکے کی باہر دیفائی ہے داز جانے دیا اس گین کو ابرار نے اچھا کمبیک منصور کا چکے کے بعد ڈاٹ بالز لگنے کو ملی ہے کارٹ لنگ پختون کی دو بہتی ایکسپیرین پلیئر سکریز پر موجود ہے بلال شہزاد اور ابرار احمد اس مرتبہ ابرار سلپ ہوئے یہاں پر پاو پسلی ہے اور کوئی رن حاصل نہیں کر بائیں گے اعتزاز حبیب اور فخر زمان کی غیر موجودگی میں بلال شہزاد کپتانی کے فرائصر انجام دے رہے ہیں کارٹ لنگ پختون کیلئے چونکہ دونوں سٹار پلیئرز اپنی نیچی مسروفیت کے باعث اس ایونڈ کا حصہ نہیں رہے اس کے ساتھ ایک اور اور اختتام کو پہنچا ہے دس کے بعد بہتر پر دو ساتھ اپنی نیچی مسروفیت کے باعث مخازلی کنٹینیو کریں گے دو اوڈ میں صرف پانچ رنجز دیئے ہیں اور دیکھو کہ ڈھا سلکی ہے اس مرتبہ کٹ کیا ہے بلال جزاد پوائنٹ کور کی جانب کے لئے لیکن وہاں پر فیلڈر موجود ہے تو سٹرائک کو یہاں پر خود سوٹی سے روٹیٹ کر رہے ہیں بلال اگرچہ پہلے ہاف میں جب پاور پلے جاری پیوٹ بہت ہی جارہانہ انداز سے کہہ رہے تھے بلال کسی بولر کو اپنے اوپر ہاوی ہونے نہیں دے رہے تھے لیکن اس کے بعد اب ان کی کوشش ہے کہ بس سنگلز اور ڈبل سائز تیسے سٹرائک کو روٹیٹ رکھے سلائٹی ڈیلیووری اور گین چھے رنوں کے لئے باؤنڈری سے باہے یہ دوسرا چکہ ہے عبرار احمد کے بلے سے اسے قبل انہوں نے منصور علی کی گین پر چکہ لگایا تھا اور اب نفاظ علی کی گین پر چکہ لگایا چھے رنوں نے منصور علی کی گین پر چکہ لگایا زبردست شکہ عبرار احمد کا اور اب ایک مطبعہ پھر نفاظ علی کنٹیو کریں گے مردان انڈ سے آئے دفاعی انداز ابرار کا ایک رن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے یہ گیاروے اوبر کا کیل جاری ہے اور اب تک اسی رنز بنا جائے کہ صرف انتیس رنز درکار ہے کارٹ لنگ پختون کو جبکہ وکٹس کی اشد ضرورت ہے رستم ننگیالی مومنٹ کو یاد رہا اگر آج کا میچ کارٹ لنگ پختون جیتی ہے تو کالیفائی کرے گی اگلے مرحلے کے لیے جبکہ ہارنے کی صورت میں ان کا سفر ختم ہو جائے گا اس مردبہ گائیڈ کیا ہے بلال شہزار نے اور بہت ہی خودصورتی سے سٹرائک کو روٹیٹ کر رہے ہیں محمد بلال آج رستم ننگیالی کی جانے سے محمد یاسیم نے بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ بیٹنگ کی تریالی سرنگ سکور کیے تھے ینگ انڈر نائنٹین کے پلئر ہے محمد یاسیم اور ڈرافٹ پک کیے گئے تھے رستم ننگیالی کی جانے سے اس مردبہ کٹ کیا ہے اور شہاب کچھ نہیں گربائیں گے گین دونڈی لائن سے باہر عبرار احمد بہت ہی خوبصورت ٹچ میں نظر آ رہے ہیں اور اب منصور علی اپنا آخری آور کرنے کے لئے آئے ہیں نوشیرہ روڈینڈ سے گیارہ آورت اختتام کو پہنچے پچھسی مجموعی سکور ہے اور پہلی گین کو لانگ آف کی جانب کے لئے جہاں پر شہاب موجود ایک رنگ کا اضافہ رن لینا چاہتے ہیں یہاں پر بلال اور بہت زیادہ خوش قسمت رہے ہیں منصور علی گین کو صحیح سے کلیک نہیں گر پایا ہے اور بلال شہزاد بال بال بچ گئے بلال شہزاد اس ٹورنمنٹ میں رن آؤٹ کے لحاظ سے برقسمت رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی رن آؤٹ ہو چکے ہیں لوک کیا یہاں پر عبرار نے لیکن لیکس آئیٹ باؤنڈری پر فیلڈر موجود ہے ایک رن حاصل کروائیں گے اس میں تباہ لیڈنگ ایج لگی ہے لیکن پوائنٹ کور پر فیلڈر موجود ہے منصور نے اپنے پہلے تین ایورز میں صرف سترہ رنج دیئے تھا اور اب یہ ان کا آخری ایور ہے وکیٹ بھی ایک حاصل کر چکے ہیں انور شاہ کو انہوں نے آؤٹ کیا تھا باری کنارہ لگایا اور شورٹ تارمنٹ کے فیلڈر کے ان کو فیل کرنے میں ناکام رہے ہیں اور لیکی باؤنڈری یہاں پر بلال شہزاد کیلئے اور اسی کے ساتھ پچاس رنج بھی مکمل کیے چونکہ بلہ لہرہ ہے یہاں پر بلال نے اور جو بالکل پچاس رنج بلال شہزاد کے مکمل ہوئے چونکہ سکور بوٹ ابھی اپ ڈیٹ ہوا ہے یہاں پر ہمارے ساتھ سنتیز گیندوں کا سامنا کیا محمد بلال نے اور پچاس رنج سکور کیے تو اب آخری گیند ہے منصور علی کے سپل کے اور صرف اٹارہ رنج کی دوری پر ہے کارٹلنگ پختون منصور اس گیند پر دفاعی انداز اپنا ہے بلال نے اور سٹرائک کو اپنے پاس رکھیں گے بارہ آورز کے بعد باہن میں دو ویٹر کے نقصان پر صرف سترہ رنج کی دوری پر رہے ہیں کارٹلنگ کو اگر دکھا جائے تو ٹو رنج پر آور درکار ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ نفاظ علی ہی گین کرنے کے لئے آئیں گے مردان روڈینٹ کی جانے سے جو ویورز کو بتاتے چلے کہ کل ہمارے ساتھ ریس ڈے ہے یعنی کہ کل کوئی میچ نہیں ہوگا کل آرام ہے اور انشاءاللہ پر سو پہلا کوالی فائر ہوگا تغبی باتران اور ہوتی مردان ظلمی کا منصور خود ابھی بھی سلپ میں موجود ہے لانکہ بلال جس طرح کی کڑاکے دار شاٹس انہوں نے کے لئے تو لگ نہیں رہا کہ ان کے بیٹ سے ایج جائے گا لیکن اٹیکن سٹرائٹیجی سٹرائٹیجی ہے بلال نے سویپ کیا ہے اور فمبل کیا جھاب نے اور جب آپ صاحب فمبل کریں گے تو گینڈ باؤنڈی سے باہر ہی جائے گی تو اب صرف تیرا رنس کی دوری پر ہے چھالیس گینڈوں پر تیرا ایک مرتبہ پھر سویپ کرنا چاہتے تھے لیکن ناکام رہے ہیں نفاظ علی کے سپل کا یہ آخری اوہر ہے بہت ہی قویکران آسل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں بلال اور عبرار اپرار کیس گینڈ کو دفاعی انداز سے کیلے ہیں برار کے لئے ہیں دفاعی انداز سے نفاظ کی اس گینڈ کو تو لہذا آپ صرف دو ہی چھکوں کی دوری پر ہے یہاں پر کارٹلنگ پختون یہ میچ آہستہ آہستہ رستم نے گیا لے کہ ہاتھوں سے نکل چکا ہے یہاں پر اگر میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بولر ہیٹرک حاصل کر پاتے اور اس کے بعد ایک اور بولر آ کر مزید ایک دو وکٹ حاصل کرتی ہے تو یہاں پر کوئی چانس بن سکتا ہے ورنہ بس صورت دیگر یہ میچ نکلتا جا رہا ہے رستم نے گیا لے کے ہاتھوں سے اور ایسا لگ رہا ہے کہ کارٹلنگ پختون چوتھی ٹیم بنے گی کوالیفائی کرنے کے لیے 99 ہے مجموعی سکور یہاں پر کارٹلنگ پختون کا بلال موجود ہے 57 پر جبکہ براد 20 رنس پر شہاب دوڑتے ہوئے اور یہ کرا ناصل کریں گے بلال ڈیپ سکر لیکپر کے لیے جہاں پر سیلڈر موجود تھے سو رنز مکمل ہوئے اس سنگل کے ساتھ کارٹلنگ پختون کے 100 فور دلسٹر ٹو 41 گیندوں پر صرف 9 رنز ذرکار ہے شہاب گیند کریں گے برار کو اور یہاں پر اپنے رن پر رن پر ہو گئے ہیں موسیقی 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 شہاب آئے گے ان کی اور اس پر دفاعی انداز اپنا ہے مردان ٹی ٹونٹی کپ ایک بہت ہی زبردستی ایونٹ جس کا جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہوگی مشکل حالات میں اس طرح کا ایونٹ کرانا اتنا آسان نہیں تھا لیکن دات کے مستحق ہے اورگنائزنگ کمینٹی کے چھیرمن حاجی عبدالعزیز خان اور ان کی کابینہ موسیقی بلاد مرتبہ اکیلے ہیں سیڈا پرنچی شاٹ لیکن لونگ آن پر فیڈلر موجود تھے جواز ایک ہی رن کا اضافہ کارٹ لنگ پختون کی اس پوزیشن سے ایسا لگ رہا ہے کہ ایزی خیل بریالی کی جو توڑی بہت امیدیں بچی تھی کوالیفائی کرنے کے لیے وہ اب دم توڑ گئی ہے کیونکہ صرف سات رنس کی دوری پر ہے کارٹ لنگ پختون اپنے اس جیت سے اور کوالیفائی ہونے کے لیے اس مرتبہ گینڈ اندر کی جانے بھائی اور کافی نیچے رہی سکیلنے میں ناکام رہے کارٹ لنگ پختون اپنے اس پوزیشن سے کارٹ لنگ پختون اپنے اس کے لیے چھے ورز میں چھے رنس درکار ہیں یعنی کہ ایک کی حوثت ہے یہاں پر ایک چھکی کی دوری پر ہے اس فتح سے کارٹ لنگ پختون آج کارٹ لنگ پختون کے جانے سے حسن علیہ السلام نے تین وکٹے حاصل کیے تھے برار احمد نے دو وکٹے حاصل کیے پک آف تب بولرز رہتا ہے عباس احمد نے بھی اپنی ٹیم کو کامیابی دلائی تھی عباس کنگ لنگ آف کی جانب کے لیے برار جہاں پر کاری موجود ہے ایک رنگ کا اضافہ عباس احمد اس سنگل کے ساتھ تئیس پر پہنچے جبکہ بلال انسٹ پر موجود ہے نکل کر گئے لیں اور فیلڈر موجود ہے ایکسٹرا کور پر اس سنگل کے ساتھ بلال کا سکور بڑھتا ہوا ساٹھ رنز جبکہ صرف چھار رنز کی دوری پر ہے کارٹ لنگ پختون اس مرتبہ عبرار کے لیے آگئے ان چھے رنوں کے لیے باہنری سے باہر اسی کے ساتھ کارٹ لنگ پختون ناگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا انشاءاللہ کل تو نہیں کل تو چھٹی ہے اور پرسو آپ کے ساتھ پہلے کوالیفائیر میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ